بچوں کو رریف مل گیا راجنبور میں کچھے کے ڈاکوں نے مقبی بنائے گائے دو پولیس ہیلکاروں کو رہا کر دیا بدلے میں پولیس نے ڈاکوں کے رشتداروں کو بھی رہا کر دیا پولیس نے ڈیل کی تردید کر دی آپریشن کے نتیجے میں ہیلکاروں کو بازیاب کرانے کا دعوی کشمور کے کچھے کے علاقوں میں بھی پولیس آپریشن ڈاکوں اور پولیس میں فائرنگ کا تبادلہ چھے سو پولیس ہیلکار، چھے بکتر مندگاڑیاں آپریشن میں شریف شہباز شریف نے ملک سے باہر جانے سے روکنے پر حکومت کے خلاف لاہور ہائی کورڈ میں دائر توہین عدالت کی درخواست واپس لے لی حکومت بھی لاہور ہائی کورڈ کی فیصلے کے خلاف اپیل سے دست بردار سپریم کورڈ نے کہا کہ شہباز شریف کو جس انداز میں ریلیف دیا گیا وہ کسی کے لیے مثال نہیں بن سکتا جسٹس اجازو لیسن نے ریجسٹرار لاہور ہائی کورڈ سے پوچھا کہ شہباز شریف کا کیس سسٹم کی تحت مقرر ہوا یا خاص طور پر ایک ہی روز اترازات دور کر کے کیس سنا گیا ریجسٹرار نے جواب دیا کہ درخواست اتراز کے لیے مقرر ہوئی تھی فیصلہ ہوا کہ اتراز پر فیصلہ درخواست کے ساتھ ہی ہوگا جسٹس اجازو لیسن نے ریجسٹرار سے یہ بھی پوچھا کہ ایک سال میں کتنے مقدمات کی جمعہ کو بارہ بجے دوپہر سماد ہوئی بتایا جائے کتنے مقدمات میں یک طرفہ ریلیف دیا گیا کیا اس طرح کامومی حکم جاری ہو سکتا ہے جیسا لاہور ہائی کورڈ نے کیا ایٹارنی جنرل نے کہا کہ بھی فاقی اکھومت کے مواقع سنے بغیر یک طرفہ حکم جاری کیا گیا دونوں فریقین کی رزمندی کے بعد کیس نمٹا دیا گیا وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری نے کہا ہے کہ شہباز شریف کا نام نیسیل پر ہے انہوں نے اپنی نرخواست ہائی کورڈ سے واپس لے لی ہے اس لیے تقنی کی طور پر سپریم کورڈ میں حکومت کی اپیل کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے اپیل کا مقصد پہلے ہی پورا ہو چکا ہے بھارت جب تک مقبوضہ کشمیر سے متعلق پانچ اگس کا فیصلہ واپس رہی لیتا اس سے تجارت کرنا کشمیروں کے خون سے غدداری ہوگی بھارت کی اکترفہ اقدام واپس رہنے تک تعلقات معمول پر نہیں آ سکتے بزیر آسم عمران خان کا واسع اعلان تاجکستان کی صدر امام علی رحمان کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنز میں کہا کہ پاکستان اپنی سٹریٹیجک پوزیشنز اس سارے خطے کو جوڑ سکتا ہے لیکن اس کا انحصار بھارت کے روئیے پر ہے کہا کہ امریکہ کے انقلاع سے پہلے افغانستان میں اس تحکام اور وہاں پر امت سیاسی حل ضروری ہے وہاں ایسی حکومت ہو جو انتشار کو روک سکے ورنہ پھر دہشت گردی پھیل جائے گی جو تجارت کو بھی متاثر کر رہی اس کامباد میں ای سی او کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آسم نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین میں لوگ بڑی تکلیف میں ہیں افغانستان میں بے امنی سے پورا خطہ متاثر ہوتا ہے آرمی چیف جنرل کمرچاوید باجوا کا آزاد کشمیر میں کوٹلی کے قریب فیلڈ ٹریننگ ایریا کا دورہ آئی ایس پیار کے مطابق آرمی چیف کو کورڈ لیول کی مشک تصفیر جبل پر بریفنگ دی گئی آرمی چیف نے مشک میں مصروف جوانوں کی لگن اور پیشاوران صلاحیت کی تعریف کی جنگ کے لیے فارمیشن کے تیاد رہنے پر اتنی نان کا اظہار کیا کہا کہ کسیر الجہت کی خطرات کا محصر جواب دینے کے لیے سخت ترین ٹریننگ اور آپریشنل ڈرل کی مسلسل مشک لازمی ہوتی ہے جنوبی وزیستان کے علاقے کنی گرام میں چیک کوس کے قریب آئی ای ڈی دھماکہ آئی ایس پی آر کے مطابق دھماکے میں لانس نائق وقاس احمد شہید ہو گئے علاقے میں دہشتگردوں کے خلاف سرچ آپریشن وفاقی وزیر برائے توانائی حماد ازر نے کہا ہے کہ ملکی معاشی رفتار سے اپوزیشن بکھلا گئی ہے وہ پی ڈی ایم کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگلے سال اقتصادی ترقی کی سراب پانچ فیصد رہے گی اور دوہزار تئیس تک شرائنمو چھ فیصد تک جانے کا امکان ہے پی ڈی ایم عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنا بند کرے الزمات لگانے والے نے اپنے دور میں ملکی معیشت تباہ کر دی تھی چیئمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ بجٹ میں کم عمدنی والا طبقہ امران خان کے نشانے پر ہے پی ٹی آئے بھاری ٹیکس لگا کر تنخواہ دار طبقے پر معاشی بوجھ ڈالنا چاہتی ہیں پیپلز پارٹی عام آدمی کو معاشی طور پر کچلنے کی سازش میں ناکام بنائے گی ایک بیان میں کہا کہ امران خان امیروں کو ایم نیسٹری سکی میں دے کر اور غریبوں سے ٹیکس لے کر عوام دشمنی ثابت کر رہے ہیں مسلمی اقنون کے صدر شہباز شریف کی حکومت بروار کہا کہ حکومتی پالیسی اور ناہلی سے مہنگائی کا سنامی معاشر کو بے رہمی سے نگل رہا ہے دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک غربت میں کمی کی پانچ سال کی محنت تین سال میں زائع کر دی گئی مئی میں مہنگائی سترہ فیصد اور اپریل میں اکیس فیصد کی بلند ترین چطہ پر رہی مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے ایک سال میں غریب آدمی کے بجلی کے بل میں ساٹھ فیصد سے زائد اضافہ ہوا یہ ہے عوامی حقیقت معصوم بچی کی شرارتیں سگے باپ سے برداشت نہ ہوئیں نہر میں پھینکر جان لے لی ایغوا کا ڈراما رچایا لیکن پولیس سفتیش میں پکڑا گیا اعتراف جن بھی کر لیا پولیس کو بتایا کہ بچی کی شرارتوں کے باعث رات کو نیند پوری نہیں ہوتی تھی تنگ کرنے کی وجہ سے اسے نہر میں پھینک دیا پولیس کی مطابق فیصد آباد کے رہائشی آصف نے دربار سے بچی کی لاپتہ ہونے کا مقدمہ درج کروایا گزرشتہ روز لاپتہ ہونے والی بچی کی لانش آج گوجرہ میں نہر سے ملی سیالکھوڑ میں فیکٹری مالک سے ایڈوانس رکم لینے والا ملازم ایک دن کام پر نہیں گیا فیکٹری کا مالک گھر سے اٹھا کر لے گیا بعد میں اکیس سال کے زہیب کی لاش ملی فیکٹری مالک اور ساتھیوں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج مقتول کے چچا نے الزام لگایا کہ فیکٹری میں مالک اور ساتھیوں نے تشدد کر کے بھتیجے کی زندگی چھین لی زہیب نے فیکٹری مالک سے ایک لاکھ پینتیس ہزار روپے ایڈوانس لے رکھے تھے ملزمان مقتول کی لاش سیول اسپتال میں پھینک کر فرار ہو گئے اکتیس مئی کو پیش آئے واقعی کی ایف آئی آر اگلے روز درج ہوئی ججوں کے لیے قانون دیگر عہدے داران سے مختلف ہیں اگر آپ ججوں کے لیے قانون بدلنا چاہتے ہیں تو یہ کام پارلیمنٹ کر سکتی ہیں کھل کر بات کرنے کی آڑ میں جو دل میں آئے وہ بولنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اسمواد ہائے کورٹ کے سابق جج شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے خلاف اپیل پر سماعت کے دوران جیسٹس عمر اطابندیات کے ریمارکس یہ ریمارکس بھی دیئے کہ شوکت عزیز صدیقی نے عدلیہ سے متعلق بہت منفی تقریر کی جس عدلیہ کو برا کہا اب اسی میں واپسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں عدلیہ نے شوکت عزیز صدیقی کے حقوق کا تحفظ کیا تھا دو ماہ بعد شوکت عزیز صدیقی نے عدلیہ کے ساتھ جوابا جو کیا وہ بھی دیکھیں جج کی برطرفی کی سفارش سینئر جج کرتے ہیں کوئی اور نہیں چیئرمن نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال نے کہا ہے کہ منی لانڈرنگ شوگر آٹا جالی اکاؤنٹ سکینل کو منتقی انجام تک پہنچانا اولین ترجی ہے زیر سماعت ریفرنسز کی جلد سماعت کے لیے پیٹیشنز دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے نیب ایگزیکٹیو بورڈ کے ایج بلاس میں کہا کہ اختیارات کے ناجائز استعمال اور آمدن سے زائد احساس سے احساسوں کے کیس کو منتقی انجام تک پہنچانا ان کی اولین ترجی ہے مدنوانی کا خاتمہ اور ملک و قوم کی لوٹی رکوم کی واپسی کے لیے پورا سمع ہے صدر حریف علوی کے علماء کرام سے جمعہ کے اجتماعات میں کرونا ویکسین لگوانے کی خصوصی تلقین کی اپیل علماء مشاہ کے اجلاس سے خطاب کی دوران صدر نے کہا کہ ماہرین صحت وبا کی روک تھام کے لیے ویکسین پر زور دے رہے ہیں علماء نے بھی ملک میں ریجسٹر کی گئی ویکسین اور ان کے اجزاء ترقیبی پر اتنی نام کا اظہار کیا ہے صدر حریف علوی کی جمعہ کے خطبات پر بھی وضاحت کہا کہ حکومت کا کوئی ارادہ نہیں کہ منتقب خطبات کو لازمی کرا دیا جائے چین کی کرونا ویکسین کی انسائنوں کی ایک اور خامکھے پاکستان پہنچ گئی سربراہ نائی ایج کا کہنا ہے کہ روما پاک ویکسین کی نو لاکھ خوراکیں تحیار کی جائیں گی جولائی میں پاک ویکسین کی تیس لاکھ خوراکوں کی تحیاری متوقع ہیں ایس ایچ او سٹریٹ کرائم برقابو پائیں ورنہ گھر جائیں کراچی پلس چیف عمران یاکوب نے سٹریٹ کرائم سے بنتا لیک تیس تھانوں کو نوڈش جاری کر دیئے کہا کہ شہر کے پچاس فیسر سٹریٹ کرائمز ان تیس تھانوں کی حدود میں ہو رہے ہیں تھانے داروں کو پیٹرولنگ اور سنیپ چیکنگ بڑھانے کی بھی ہدایہ وفاقی وزارت اطلاعات نے پاکستان میڈیا ڈیویلپمنٹ آتھارٹی پر مشاورت کے لیچار رکنی کمیٹی بنا دی کمیٹی کی سربراہی وزیر مملکت براہ اطلاعات فروق خبیب کریں گے پیمرہ کے چھ سو سے زائد ملازمین نے پاکستان میڈیا ڈیویلپمنٹ آتھارٹی آرڈیننس کے مسافتے کو مسترد کر دیا وزارت اطلاعات کو خط لکھ دیا کہا کہ پیمرہ اور دیگر اداروں کے ہوتے ہوئے کسی نئی اتھارٹی کی ضرورت نہیں نئے آرڈیننس سے پیمرہ کے ساڑھے چھ سو ملازمین کا مستقبل خطر میں پڑ گیا ہے پیمرہ نے آج تک وفاقی حکومت سے ایک پیسہ نہیں لیا مجاوزہ آرڈیننس جاری ہونے سے ریگولیکٹری نظام کی خود مختاری مکمل طور پر ختم ہو جائے گی وفاقی حکومت نئے ادارے بنانے کی بجائے پیمرہ کو با اختیار بنائے رحیم یارخان میں دو دن کی دلہن کو سسرال میں فائرنگ کر کے زخمی کر دیا گیا پولس کے مطابق دلہن پر شوہر اور سسرالیوں نے شک کی بنیاد پر تشدد کیا گولی لڑکی کی بازو پر لگی زخمی حالت میں اسپتال میں داخل واقعی کا مقدمہ درج لیکن ملزمان اب تک قانون کی گرفت سے دو کراش میں بجلی کمپنی نے شہدیوں کے سبر کا امتحان لینا ختم نہ کیا کہیں رات ایک سے تین میں غائب کہیں تین سے پانچ میں بند شہدیوں کی نیندیں بربا بچے پریشان تجمان کے الیکٹر کے مطابق پیک ٹائم میں فیڈرز پر ٹرپنگ لوڈ شیڈنگ کی وجہ بن رہی ہے بن قاسم پاور یونٹ تین سے جلد مزید بجلی سسٹم میں شامل ہو جائے گا شاکت ارین نے صحیح کہا ہے کہ عمران خان کی وجہ سے معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا مسلمی قنون کے رہنما مفتا اسماعیل حکومت پر برس پڑے کہا کہ عمران خان نے ملک کو تیرہ ہزار عرب روپے کا مخروض کر دیا دو کروڑ لوگوں کو غربت کے نیچے لے آئے عمران خان اور کابینہ کے آرکان کی آمدنی میں اضافہ ہوا نیپ کو وقت ملے تو معلوم کر لے کہ کس کی جیبوں میں پیسہ گیا ایک صحافی نے سوال کیا کہ معیشت تباہ ہو گئی تو آپ کی کمپنی نے اس سال دگنا منافع کیسے کمایا تو مفتا اسماعیل نے کہا کہ اس کا ملکی معیشت سے کیا تعلق نفع ہے نقصان بڑھ گیا ہے نہیں اس کا ملک کی حالت سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے باہر تو میں ایک بات لانوں مسیر اعظم کی معاونی خصوصی شہباز گل کا نون لیگ پر تنج کہا کہ اٹھارہ عرب روپے کے زخائر نو عرب کر کے چھوڑے گئے اور اب جوبتی معیشت پر سیمینار کر رہے ہیں اس پر انہیں شرم بھی نہیں آتی آپوزیشن کو معیشت پر بات نہیں شرم کرنی شاہیے معیشت پر بات کرنے کا منجن بہت بیچ لیا لوگوں کو بتائیں کہ نون میں سے شین کب نکلے گی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے سیول آرمڈ فورسز کی استعداد بڑھانے کے لیے گرانٹ کی منظوری دے دی انٹرنل سیکیورٹی ڈیوٹی آلاؤنس کی مدبع انیس کروڑ روپے کی تقنیقی زمنی گرانٹ منظور وزیر خزانہ شاکت تنین کی زیر صدارت اجلاف میں حکومت آزاد کشمیر کے لیے اور خیبر بختون خواہ کے زلعی ہیڈکوارٹر اسپتالوں کے لیے تقنیقی زمنی گرانٹ کی بھی منظوری ہے آرمی چیف جنرل کمرجاوید باجوا سے قطر کی وفت کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق قطری وفت کی قیادہ چیئرمن پاک قطر تقافل کمپنی شیخ علی عبداللہ الثانی نے کی ملاقات کے دوران مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون افغان امن نمل میں حالیہ پیششف اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تباہ لے خیال کیا گیا آرمی چیف نے مختلف شعبوں میں قطر کے تعاون کو سراہا قطری وفت کی خطے میں تصادم روکنے کیلئے پاکستان کے گردار کی تعریف پاکستان سے تعلقات کے فروغ کی خواہش کا اصحاب نیول چیف ایڈمیرل امجد خان نیازی کا کمان اینڈ سٹاف کالج کوئٹا کا دور آئی ایس پیار کے مطابق کورس کے شرکہ سے خطاب میں نیول چیف نے کہا کہ بدلتی ہوئی اور پیچیدہ سیکیورٹی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں کوئی فورس آج کے جنگی ماحول میں تنہا کامیاب نہیں ہو سکتی سر برا پاک بہریہ کا وطن کی خاطر جان قربان کرنے والوں کو خیر آجیا کی مسلم اگنون کی رینما حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ کوئی جماعت پی ڈی ایم میں رہے یا نہ رہے مگر آپوزیشن کا سب حصہ ہیں سیاست میں کسی پارٹی کے لیے دروازے بند نہیں کیے جاتے پیپلز بارڈی ایوان کا حصہ ہے اور بطور آپوزیشن اس کا اپنا کردار ہے مسلم اگنون نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت میں متحد ہیں پاکستان اور تاجکستان کے درمیان مختف شعبوں میں تعاون کے بارہ معاہدوں پر دستخط انٹرنیشنل روڈ ٹرانسپورٹ دونوں ملکوں کے تعلیمی اداروں اور تاجی تنظیموں کے درمیان معاہدہ کیا گیا پاکستان اور تاجکستان میں کرپشن کی روک تھام میں تعاون کے لیے مفاہمت کی یاد داشت پر دستخط بھی کیے گئے اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان اور تاجکستان کے صدر امام علی رحمان کی ملاقات اور وفود کی ستابر مذاکرات بھی دو طرفہ تعلقات باہمی دلچسپی کی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیر اعظم ہاں عسامد پر معزز مہمان کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا دونوں ملکوں کے ترانے بجائے گئے صدر تاجکستان سے وزیر خارجہ شاہ محمود کو رشنی بھی ملاقات کی خیبر پختوں خواہ میں وزیر مال قلندر لودھی اپنی وزارت سے مصافی ہو کر اسی وزارت کی مشیر لگ گئے وزیر اعلیٰ سیکچیٹ کے کہنا ہے کہ قلندر لودھی نے رضا کرانہ طور پر اوہدے سے استیفہ دیا جو منظور کر لیا گیا وزیر مال قلندر لودھی اور مشیر مال کے طور پر خدمات انجام دیں گے پیوز پارٹی کی سینیٹر شہری رحمان قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور کی چیئر پرسن منتخب مسلم لیگ نون کی سینیٹر مشاہد حسین صعید قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے چیئرمن منتخب فیصل سبزواری سنت و بیدوار فیصل جاوید انفرمیشن اور بروڈکاسٹنگ سینیٹر فاروق اشنایق مجوزہ قانون سازی اور تاج حیدر پارلیمانی امور کی قائمہ کمیٹی کی چیئرمن منتخب تحریک انصاف کے بیریسٹر علی زفر کو متفقہ طور پر سینیٹر کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کا چیئرمن منتخب کر لیا گیا بیریسٹر علی زفر نے کہا کہ وہ متفقہ طور پر منتخب کے جانبر تمام شانسی جماعتوں کے شکر گزار ہیں کمیٹی میں شامل تمام سینیٹرز اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں وہ پورے اعتماد ہیں کہ مل کر قانون نوبل انامیافتہ ملالا یوسف زائی کا برطانوی فیشن میکزین ووگ کو انٹرویو اپنے بیغام میں کہا کہ کور پیج پر دیکھ کر ہر لڑکی کو اندازہ ہوگا کہ وہ بھی دنیا بدل سکتی ہیں مشن اور نظریہ رکھنے والی لڑکی جانتی ہیں کہ اس کے دل میں کتنی طاقت ہیں دنیا بھر میں ویکسین لگوائے جانے کے بعد کرونا کیسز نے تیزی سے کمی ہونے لگی امریکہ میں منگل کو صرف تیرہ ہزار نئے کرونا کیسز سامنے آئے بھارت میں کرونا کے مزید ایک لاکھ تیرہ ہزار مریض سامنے آگائے ایران میں سوستفتار کرونا ویکسینیشن کے باعث مریضوں کی تعداد میں کمی نہ آسکی بودھ کو ایران میں مزید ساڑھے گیارہ ہزار سے زائد مریض سامنے آگائے دوستو مقت آگیا ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف ہم اپنی آستینیں چڑھا لیں بھائی کرونا ویکسین جو آگئی ہے ویکسین کو ہاں کرونا کھنا آپ بھی آستین چڑھائیں ویکسین لگوائیں ڈانکی کنگ کرونا ویکسینیشن کی آگاہی مہم چلانے میدان میں آگیا پاکستان چپرلی کب شروع ہوگی فیصلہ نہ ہو سکا البتہ فائنل 24 جون کو کرانے پر سب متفق پی سی بی نے پی اے سیل کو ابودبی سے شارجہ لے جانے پر غور شروع کر دیا تجویز بر فرنشائز اور پی سی بی حکام کے درمیان اتفاق ابودبی میں موجود بیشتر کے لاریوں اور سٹاف کا کرنٹینہ مکمل کمروز سے نکل کر جم اور ڈائننگ ہال جا سکیں گے لاہور کلندرز کرونا ویکسینیشن سینٹر کا گلبرگ لاہور میں افتتا کر دیا گیا سی ای او لاہور کلندرز آتف رانہ کا کہنا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے ہمیں صحت پر دھیان دینا ہے پی اے سیل کبھی خوشی کبھی غم بنی ہوئی ہے پی اے سیل کائن کا چیلنج بنا ہوا ہے جلد کوشش کریں گی کہ تمام شہریوں کو ویکسین لگے اور میچز پاکستان میں ہی ہوں کوئیٹا گلیڈیٹرز کے ویسٹ انڈین آل راونڈر آندری رسل نے پاکستان سوپر لیگ کو دنیا کی ٹاپ لیگز میں سے ایک کرا دے دیا جی او نیوز کو انٹرویو میں کہا کہ ان کی ٹیم ٹارنمنٹ کے فن میں پہنچنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی لاہور کلندس کے کپتان چویل اختر نے کہا ہے کہ ٹیم کا کامبینیشن اچھا ہے راشد خان کی بابسی سے بالنگ مزید وضبوط ہو گئی ہے